کشمیر میں نائٹ کھیلوں کا خاصا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے پلیحالن پٹن اس وحرس میں خاص نام ہے یہاں کی نوجوان اب کھیل کود کے میدان میں پلیحالن کا نام روشن کر رہے ہیں پیشے پٹن سے ہمارے ساتھی منیر حسین حرہ کی یہ خاصی مورٹ کشمیر میں نائٹ ٹورنمنٹ کے انقاد کرنے کے رجحان میں دن بہ دن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کڑی کے تحت زلہ بارہ مولا کے پلیحالن پٹن میں مقامین اور جوانوں کی جانب سے بلال میموریل نائٹ فٹبول ٹورنمنٹ کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز کیا گیا یہاں بڑے ذوق و شوق سے کھلاڑی اور شائقین میچ کھیلنے اور دیکھنے آتے ہیں لائٹ فٹبول ایسوسییشن پلیحالن پٹن نے اس گراؤن میں ٹورنمنٹ کے انقاد پر اپنے خرچے سے لائٹ سسٹم نسک کیا ہے اس ٹورنمنٹ میں وادی بھر سے 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اجتتاہی ٹیموں کے کھلاڑیوں نے پلیحالن میں اس ٹورنمنٹ کے شروع کرنے پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کی نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے وہی فٹبول جیسے کھیل میں یہاں کی نوجوان اپنا یوہا منبا رہے ہیں بڑا ایک اچھا انیسیوٹی ہے بکوز رگارڈنگ در ٹائم پیرڈ کافی منیجمنٹ ہے انسان کافی کام ختم کر کے اور اس اور ایسی سیچویشن میں انڈر فلائی ڈائٹس کے نا بہت ہی ایک اچھی بات ہے اور ہم چاہیں گے کہ ایسے ٹورنمنٹس اور زیادہ آرگنیز ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر نا پر پورا کراؤڈ ہے تو اپنے کام کر کے سب کراوڈ آ رہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے ایسے ٹورنمنٹ آرگنیز ہو یہاں پہ گراؤنڈ ہے یہ ایک خوش قسمتی سمجھ جائے ان پلیئر کے لیے جہاں لوکل جو یہاں کھیلتے ہیں کہ ایسا گراؤنڈ ملنے پر یہ ایسا گراؤنڈ جیتنا اچھا ہے کہ باہر یہ سارے گراؤنڈ نہیں ملتے کے لیے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ٹورنمنٹس اور نکالے ہیں اس ٹورنمنٹ کے ناقات پر مقامی نوجوانوں میں خاصا جوش و خروش ہے پلحالن سے ہی تعلق رکھنے والے اپنی پارٹی کے نوجوان لیڈر جاوید اقبال نے اس ٹورنمنٹ کا افتتاہ کیا اس موقع پر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھے واضح نہیں کہ ٹورنمنٹ مرہوم بلال احمد کے نام سے شروع کیا گیا ہے تاہم بائیس سال کی عمر میں ہی بلال احمد کینسر کی بیماری کے وجہ سے انتقال کر گئے آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی کیونکہ جو باہر جو یوت ہے کشمیر کو چھوڑ کے آپ جمول ہیں آپ باقی سٹیٹس لیں وہاں پہ ایک انٹرینمنٹ کا پورا ایک سادن ہے ان کے پاس بہت ساری چیز ہیں سینیماز بغیرہ بہت سارے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہمارے اسلام میں الاؤٹ کیا گیا ہے وہ سپورٹ ہے اور اب یہ صرف ڈے ٹائم میں نہیں کیونکہ شام کو بھی لڑکے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں فری ٹائم رہتے ہیں ان کا اور میں مجھے بڑا بڑا خوش ہوگا کہ میرے ویلیج میں ایسا ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جس کے اوپر میں پراؤڈ کر سکا ہوں ایک تو نیشنل لیول پر نیوٹوشنل ویگ چلی رہا ہے ہمارا جو بلال بھائی تھا وہ سی اے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا تو میسیج یہی ہے لوگوں کے لیے کہ آہ پلیز ان پلیز اپنے ڈائیٹ پہ فوکس کرے اپنے فٹنس پہ فوکس کرے اور پلالن میں جو کرکٹ کے لیے زیادہ بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے بڑے کھلاڑی یہاں سے آئی ہے تو پلالن اسوسوسیشن کی یہی اب آہ کوشش ہے کہ یہاں سے فٹبال کا بھی ٹائلنٹ آگے جائے اور آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں سے بھی ٹائلنٹ جو ہے کھیل کی دنیا خاص کر شمالی کشمیر میں ان کی صلاحیتوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے یہی پلیٹ فارمز ہے ہمارے پاس ابھی تو فلال کیونکہ اگر یوتھ باہر آئے گا اور ٹرنیمنٹ میں حصہ لے گا وہاں پہ کسی نہ کسی کی نظر پڑتی ہے یہاں پہ جو بیسٹ پلیر یا پلیر اوڈ ٹرنیمنٹ ہوتا ہے ان پہ نظر پڑتی ہے اور میں بھی پرسنلی چاہوں گا کہ میری جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑے یوتھ کو میں ہمیشہ تیار ہوں گا کھیل کود سے منسلی کھلاڑی کشمیر کے دیگر نوجوانوں سے اپیل کرتے آئے ہیں کس میدان میں اپنا لوہا منوائیں تاکہ یہاں کا نوجوان منشیات اور دوسرے جرائم سے دور رہ سکیں ضرورت ہے کہ کشمیر میں منشیات اور دوسرے جرائم کے بلتے رجحان کو ختم کرنے کے لیے کھیل کود کو عام کیا جائے اور یہاں کی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ کھیل کی دنیا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جائے کشمیر کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے ہر میدان میں کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ اپنا لوہا منوائ رہا ہے اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اسی کڑی کے تحت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پلحالن ہیں جس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اسی تاریخی پلحالن میں یہاں کے نوجوانوں میں جس طرح یہاں پہ بلال میموریل نائٹ فوٹبال ٹورنمنٹ کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کا یہاں پہ آگاز بازابت طور پر کیا گیا ہے اور نوجوانوں میں خاصا جوش دیکھنے کو مل رہا ہے اور نوجوان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس پلحالن کے اندر نوجوانوں کے چہروں پہ جو خوشیاں دیکھ رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں وہ کھیل کود کے ریلیٹڈ جو ان کے صلاحیتیں ہیں وہ اس کو نکھارنا جانتے ہیں اور نکھارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اس ملک کے اندر اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں نیوزہ چین جمہو کشمیر کے لیے پلحالن پتن سے مہمانیر حسین خورا